ہیلو اور ویلکم ٹو سٹڈی ہمارے ساتھ ڈیلی کرنٹ فیر کی سیریز میں آپ کا سواگت ہے بائیس مارچ دوہزار بیس کے کرنٹ فیرز کو ڈسکس کریں گے میں ہوں آپ کا دوست دویندر جدی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو پہلے لاسٹ رکھ دیکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں یہ بیل آئیکنگ کی ہنٹی اس کو بھی دبا دینا جدی آپ کو اس ویڈیو کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سٹڈی ہمارے ساتھ کو وہاں جوائن کریے جا کے آپ تو وہاں سے آپ اس کا پی ڈی ایف بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا دیکھتے ہیں سب سے پہلے 21 مارچ اور 22 مارچ کی امپورٹنس ان دہ ہنڈین ہسٹری بھی کیا اس میں امپورٹنس ہے اس کی ہسٹری میں 21 مارچ اور 22 مارچ کی ٹوٹل 21 مارچ کو important day منائے جاتا ہے The International Forestry Day 21 مارچ کو منائے جاتا ہے International Day of Elimination of Recical Discrimination لوگوں میں بھید بھاو کا بھاو کو کم کرنے کے لیے International Day of Elimination of Recical Discrimination منائے جاتا ہے 21st of مارچ کو اور World Poetry Day منائے جاتا ہے 21st مارچ کو اور World Puppetry Day بھی 21st مارچ کو ہی منائے جاتا ہے اور 22 مارچ کو سب سے امپورٹن ڈے ہوتا ہے وارلڈ وارٹر ڈے ٹھیک ہے وارلڈ وارٹر ڈے منع جاتا ہے 22 مارچ کو بہت جروری ہے یاد رکھنا تو دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا کوششن کونسا بنائیں جی ٹونڈی دیشوں کے سمو کو 2020 میں کونسا دیش ہوسٹ کرے گا آپ چنے بھارت سعودی عرب برازیل یا پھر اسٹیلیا ایسے کوششن یو پی ایسی میں اکثر پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو ایک کوششن بتاتا ہوں جو جو پی ایسی 2020 میں پوچھ لیا گیا تھا یہ دیکھیں اس کوششن کو آپ ساتھ میں اٹیمٹ کریے گا with the reference of to a grouping of countries known as BRICS BRICS کے ریگارڈنگ میں یہ کوششن 2014 میں پوچھ لیا گیا تھا کرنٹ فیرز کا کوششن ہے کونسیڈر دا فالنگ سٹیٹمنٹ آپ کو یہ فالنگ سٹیٹمنٹ ہو ان کو کونسیڈر کرنا ہے کونسی سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے تو یہ والی یاد رکھنے نا لائن کریکٹ جرور پڑھنے نا پہلا پہلا آپ چندہ فرسٹ سمیٹ آف BRICS فاز ہیلڈین ریو ڈی جنیریو 2009 سیکنڈ ساؤتھ آفیرکہ وارڈا لائسٹ ٹو جوائن ڈا برکس گروپنگ سیکنڈ آپشن ہے کہ سب سے پہلی سمیٹ ہوڑی تھی برکس کی ریو ڈی جنیریو 2009 میں سیکنڈ ہے آفیرکہ وارڈا لائسٹ جس نے لائسٹ میں جوائن کیا تھا تو اس کا انسر میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کو پچھلے کوششن کا انسر بتاتا جی ٹونٹی دیشوں کے سموک کو دو ہیار بیس میں کونسا دیش ہوسٹ کرے گا یہ کرے گا سعودی عرب کیونکہ سعودی عرب اس پورے جی ٹونٹی دیشوں کو ہی لیڈ کر رہا ہے اس لئے اس بار انہوں نے کووڈ نائنٹین کو لے کر ایک سپیشل سمیٹ آرگنائز کیا ہے جس میں اس کو کووڈ نائنٹین کو پر کنٹرول کرنے کے لیے جو کرونا وارس کی ڈیسیز ہے اس کے اوپر سٹریٹیجی بنائی جائے گی جی دو ہیار بیس میں سعودی عرب اس کو لیڈ کرے گا تو اب کوششن کا اس کا انسر دیکھتے ہیں دا فرسٹ سمیٹ تو برکس واز ہیڈ ڈا ریو ڈی جنیریو ان ٹو تھوزنڈ نائن جی دو ہیار نو میں ہوئی تھی لیکن جی ریو ڈی جنیریو میں نہیں ہوئی تھی یہ ہوئی تھی رشیہ میں رشیہ میں تو پہلی سٹیٹمنٹ یہاں گلتا ہے سوٹھ فیر کا وائدہ لاشٹو جوائن دا برکس سوٹھ فیر کا لاشٹ تھا جوائن کرنے والا برکس سیمٹ کو جب بلکل صحیح ہے تو اس پرکار اونلی بی اوپشن اس کریکٹ ہے دو ہیار چودہ میں پوچھا گیا ایسے کوششن یو پی ایسی میں پوچھے جاتے ہیں تو کرنٹ فیر کے کوششن پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کرنٹ سے ریلیٹڈ تو کوششن یو پی ایسی یا پی کسی کمپٹیٹر اگزام میں پوچھے گئے وہی ہم لے کے آئیں فالتو کے کوششن ہم لے کے نہیں آتے تو اس لئے آپ میری ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے آپ کو ایسے کوششن ہی ملیں گے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سیکنڈ کوششن ہے ایراک کے نئے پردھان منتری کسے نے یکت کیا گیا ہے تو ایراک کے نئے پردھان منتری یکت کیے ہیں ادنان جورفی کو اور برہام سالے یہاں کے پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ آف ایراک کون ہے برہام سالے اور ایراک کے نئے پردھان منتری ہوں گے ادنان جورفی اگلا کوششن ہر ہی میں کس راجعہ کی سرکار نے کوشل سترنگ یوجنہ شروع کی ہے جو جتنی بھی جوجنائیں بنتی ہیں جو گورنمنٹ کی انیشیئٹرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کس بھی کون سی جوجنہ کب لے کے آجے تو اس کے اوپر اکثر questions پوچھا جا سکتا ہے جو کی ہے اتر پردیش نے کوشل سترنگ یوجنہ اتر پردیش کے دوارہ شروع کی گئی ہے اگلا question سارک covid-19 emergency fund میں بھارت کتنی راشی دے گا تو جو international summits ہوتی ہیں ان میں جب بھارت اپنی contribution show کرتا ہے تو ایسے questions اکثر exam میں پوچھے جاتے ہیں کہ بھارت covid-19 emergency funding میں کتنی راشی دے گا یہ دے گا 10 million dollar ٹھیک ہے option b یہاں پر right ہو جائے گا اگلا question question number 5 ہے حال ہی میں yes bank کے نئے md اور ceo کسی نیوک دیا گیا ہے حال ہی میں جب جو yes bank کے crisis میں آگی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اس کے نئے md اور ceo جسے ابھی change کر دیا گیا ہے ان کا نام ہے پرشانت کمار question number 6 ہے covid-19 کے ساتھ لڑنے کے لیے بھارت نے کون سا نیا نیم لاغو کیا گیا ہے تو ابھی covid-19 کے ساتھ تل بہت سادہ stick ہوئی ہے بھارتی سرکار انہوں نے نئے نیم لاغو کیے ہیں جہاں پر ہے option a مہا ماری روگ ادنیم 1897 پریورنس انرکشن نیم 1897 یا بھارتی نرسنگ پرشد ادنیم 1897 یا میڈیسین ادنیم 1897 تو اس میں اس کا آنسر ہوگا مہا ماری روگ ادنیم 1897 اس میں پراودان یہ ہے کہ جدی کسی بھی ایریا میں جدی بیماری فیل رہی ہے تو اس میں health officer یا پھر district administration officer جسے IS officer کے رینک ہیں ان کے پاس جی directly power آ جاتی ہے کہ آپ کسی family میں جدی مہا ماری کا کوئی روگ ہے آپ اس کو detect کر سکتے ہیں isolate کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں separate کر کے آپ کے against وہ اس عدکاری کے against وہ family یا پھر وہ جو convict ہے یا پھر جو بیماری سے گرست لوگ ہیں وہ اس کے against کوئی بھی کاروئی نہیں کر سکتے مہا ماری ادنیم 1897 لاغو ہو چکا ہے سیونتھ question ہے نربیہ کے دوشیوں کو کس جیل میں 20 مارچ 2020 کو فانسی دے دی گئی ہے یہ current phase کا question ہے یہ دیئے گئی ہے تیہار جیل ڈیلی میں تیہار جیل ڈیلی میں ان کو فانسی دینے والے جلاد کا کیا نام تھا پاون جلاد ٹھیک ہے تو یہ تھے آج کے total important question امید کرتا ہوں آپ کو ان سے کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں کل پھر next ویڈیو میں thank you so much by watching this video have a wonderful day ملتے ہیں کنید کرتا ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں کنید کرتا ہوں ملتے ہیں کنید کرتا ہوں